آول بھٹوز زرداری صاحب کی تو نانا نے ان کی ماں نے گلگت بلتستان کے لیے بہت کچھ کیا اور گلگت بلتستان کی عوام جو ہے وہ ان کے پیار اور محبت کو نہیں بھول سکتی اور یہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ جو ان کے اس قسم کے فاسکانہ جو ان کا جو ہے یہ طرز عمل ہے اس سے نہیں ہٹ سکتا تو میں سمجھتا ہوں کہ سپورٹسمن سپیٹ کا مظاہرہ کریں عمران خان صاحب گلگت بلتستان میں فری اینڈ فیر الیکشنز ہونے چاہیے گلگت بلتستان کی عوام کو ان کا حق ملنا چاہیے اور گلگت بلتستان جس کو ووٹ دے اسی کا نکلنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اور بزدار کی جو حکومت ہے وہ تحریک انصاف کافی گھبرا چکی ہے اور اس گھبراہت میں یہ جتنے بھی باتیں ہو رہی ہیں یہ گھبراہت میں ہو رہی ہیں اور اس گھبراہت کی وجہ سے جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ وزیروں کا اولٹ اولٹ کیا جا رہا ہے کبھی کسی وزیر کو وفاق میں لگایا جاتا ہے کسی مشیر کو اٹھا کے پھر پنجاب میں لائیا جاتا ہے باتیں وہی ہیں لولی پاپس وہی ہیں ان کی جو ہے وہ ڈکھوزلے بازی وہی ہیں تو پھر بھائی اگر سب کچھ آپ نے وہی کرنا ہے تو جو چھوٹا سپیکر جب آواز کر رہا تھا تو بڑا لگانے کی پنجاب میں کیا ضرورت تھی جب فیاض شوحان تھا تو اس کو رہنے دیتے وہ اب بڑا سپیکر لا کے جو ہے وہ فردوس عاشق امان کو یہاں پہ بٹھا دی ہے تو میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کو اس رہونت سے اور اس ظالمانہ اقدام سے جو ہے وہ نکلنا چاہیے اور انشاءاللہ تعالی پاکستان میں جمہور کی حکمرانی ضرور ہوگی شکریہ